ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوپ کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور ٹھیک رہنے چاہے تو شروعات کرتے ہیں ایک اور نئے ولوگ کی اور آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے گھر سے تو سین کچھ ایسا ہے کہ آج کالیج جانا ہے تو کافی دن سے کالیج نہیں گیا تھا کیونکہ شوٹ چل رہے تھے کنٹینیو آج بھی شوٹ ہے لیکن آج ایجسٹمنٹ کی جال ہے اور آج جائیں گے کالیج اور کالیج میں آج اگزام بھی ہے میرا تو اگزام تو چلو آپ کو پتہ ہی ہے میرا کیسا ہوگا کیسا نہیں تو فیلحال گھر میں کرتے ہیں ایک اور نئے ولوگ سٹارٹ بنے رہیے گا ولوگ میں ایک ولوگ اچھا لگے ہر بار کی طرح پیار ضرور دینا تو کالیج جانے سے پہلے چلتے ہیں چھت میں اپنے کبوتروں کو دانا پانی دیتے ہیں اور ان کو کھولتے ہیں دوپ لگواتے ہیں تو پھر چلیں گے کالیج منت بھائی بھی آ رہے ہیں تو ان کو بس ٹینڈ سے پھٹ کریں گے اور پھر چلیں گے کالیج تو ایک تو چھت میں کبوتر اور ایک دیکھو ہمارے اس بندے کو یہ دیکھو اندر کیسے جھانک رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے شیدو جی آو آو بریڈ دوں آو بس تو بریڈ کا نام سنکے نہ اس کو بتانے کیا ہو جاتا ہے آ آ بریڈ دوں یہ دیکھو تو گائز یہ ہے کچھ اپنا پیجنز کا سیٹ اپ اور اب ان کو نکالتے ہیں باہر اس والے ڈور کو کرتے ہیں کلوز کیونکہ باہر نہ چلیں اور اب آتی ہے ہماری فوج باہر یہ دیکھو بھائی کیسے باہر آئیں گے سب یہ دیکھو یہ ہے کچھ اپنا پیجنز کا سیٹ اپ یہ دیکھو بھائی صاحب اور اب ان کو ڈالتے ہیں تھوڑا سا دانہ پانی تو گائز کبوتروں کو دانہ پانی ہو گیا اور اب نکل پڑے ہیں کالج کے لیے اب کرتے ہیں بائیک سٹارٹ اور بس ٹینڈ سے لیتے ہیں منت بھائی کو پھر چلتے ہیں سیدھا کالج تو گائز منت بھائی آگئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھو کیسے آ رہے ہیں کھان صاحب کی طرح ہلو سر کیسے ہو تیاری ہے پیپرگی مجھے بلکل نہیں آتا یار بلکل نہیں آتا چلو دوستو اب چلتے ہیں کالج اور ملتے ہیں آپ کو کالج جا کے تو گائز یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں کالج اور اب یہاں پارکنگ میں اور اب چلتے ہیں سیدھا اوپر اور دیکھتے ہیں اوپر چل کے کیا سینہ ہے بل سب آج کالج میں بچے کم ہی لگ رہے ہیں بچے کم لگ رہے ہیں آج ایکزام بھی ہے نا بچے کم آئے ہیں ایکزام بچے اوہ ہمارا آمید کھڑا ہے وہاں پہ پیڑوں کے بچے کالج کی کمان اس کے ہاتھ میں ہے تو دستو فیلال چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کیا سینہ ہے کون کون آیا ہوا ہے اپنا یار دوست میں بڑی دیر بعد آئے ہوں پالی صاحب بڑی دیر بعد آئے ہیں پہلے تو یہ دلی ٹور میں گئے ہوئے سے تم میں اکیلے کالج میں آتا تھا اور میں ادھر پورا دن پاگل ہوتا لیکن ابھی آگئے ہیں تو فیلال چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کیا سینہ ہے تو گائز ہم آگئے ہیں کالج اور امید بھائی بھی مارا آگیا ہے بھائی صاحب آپ کہاں تھے انتنے دن میں جمع کیا تھا کیا کرنے پر تھا کس چیز کا آپ سبح سبح کالج میں آتے ہیں جو زام ہے میرا کس چیز کا نہیں آپ سبح سبح رو جائے باگ رہے کیوں ہو باگ رہے کہاں ہو باگ رہے کہاں ہو باگ جاتا ہے تو فیلال کالج میں کسی ایسا ہی آج سناٹا چاہے ہوگا سمجھ نہیں آرہی لیکن سناٹا کیوں چاہے ہوگا تو فیلال پیپر ہے تو بھائی تھوڑی جاری کریں بیٹھ کے ہمجھ کرنے پڑے گی چلتے ہیں کلتے ہیں اب لائی بریدی میں تھوڑی جاری کرتے ہیں بھائی پیپر آتا ہے اے ایک کلتہ بول رہا ہے تو پیپر یہ پیڑ رہے ہیں ابھی ہم لوڑا ہڑا تو دوستو کو اللہ رہے ہیں اے ایک کلتے ہیں بھائی ہموڑے ہیں بھائی ہم موڑے ہیں پیپر نہیں آتا دیکھتے ہیں آپ کیا بنت ہے اے دوستو دیکھتے ہیں مرلی صاحب پڑ رہے ہوں یہ سوڑ پھڑ رہے ہوں پڑ رہے ہوں کوتا کوتا کیا ہوا کوتا جاہتا ہے لائبرری میں کتنی شانتی ہے لیکن ہم شان طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے ہم یہاں پہ بھی اپنا فلوگ کر رہے ہیں تو غائز ابھی لائبرری سے باہر آئے ہیں آدھا ہنٹا بیٹھے ہیں اور دھنگ اٹھنے لگا تھا بچے بیٹھ لی کیسے پڑھ لیتے ہیں ہم سے تو پڑھا نہیں جاتا تو فلال ابھی باہر نکلے لائبرری سے میور منت بھائی ہنجی سر سچن جی کیسے ہو اور یہ ہمارے سیڈ کین ہے کالج کے اتنے دن سر ہم گئے ہوئے تھے اور یہ دیکھو ان کی اپنی پرسنلٹی ہے بھائی کی ان کی پرسنلٹی دیکھو گائز پڑھی آئے ہو سرہ پڑھ لیا ہے بتائے گا نا فیپر گندی بات نہیں کرنا تو گائز یہاں میں حمید بھائی جو ہے کہ نکلوں کا جھگاڑ کر رہا ہے بنا بنا کام آئیں گی بنا دو بنا بنا تو گائز فائنلی میں ایک دے گیا جن کا مات بڑے اگزام ہو چیٹنگ میں نے بالکل میرے کی سارا کچھ سے لکھیا مرامبال صاحب چیٹنگ میں نے کچھ بھی نہیں کی سارا میں نے کچھ سے لکھیا اور اب ایک اور اگزام ہے اس میں میں چیٹنگ بھی نہیں کر رہے وہ میرے بڑے پڑھا ہوں چیٹنگ ہم کرتے ہی ہے کیونکہ ہم منتبالی لائیل بچے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں لائیل بچے ہیں تو گائز اگزام کا ٹائم ہو گئے اور یہاں پہ دیکھو رشت کتنا پڑ گیا بچوں کا سب اگزام دینے کے لیے آئے ہیں انجی بھائی آپ کا بھی اگزام ہے آجت ہے ان کو تو آجتا ہے بل مجھے نہیں آتا یار یہ دیکھو سب بچے کیسے رشت بنا کے کھڑے ہو گئے تو گائز اب ہم اگزام دینے جا رہے ہیں یہ رہا ہمارا اگزام ہال بل سب میں جا رہے ہو تو یہاں اندر ہمارا اگزام ہے وہ دیکھو بچے بیٹھ بھی گئے لیکن ابھی تک ہم اندر نہیں گئے تو فیلحال دومیٹی آ جا رہے ہیں پھر چلتے ہیں اندر اشیش تیرا کانسا روم ہے تیرے کو سارا آجاتا ہے ٹینشن تو ہمیں ہے یار ہائی 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 دوستو کو سم سے پوچھ بھی نہیں آتا دیکھتے ہیں آپ کیا بنتا ہے آگے چلتے ہیں اگزام آل کے اندر اگزام بہت ہی تکڑا ہوگا ہے ہمیں جانتے ہیں یہ کمینا تکڑا ہوگا ہے ہمارے سوکر لیٹری بیٹھنے کا ہمیں فائدہ مل گئے ہمارے اگزام ایسے ہی ہوتے ہیں اب اگزام ہال کے اندر کیمرہ لاؤنی ہیں تو ہمیں کبھی ہمیں بڑھو کریں تو فیلال جو اتنے نیچے دیتے ہیں کہ آپ سینو اس کی بات دیکھتے ہیں گیا کرنا گھر کب جانا ہے تو اگزام تو بہت اچھو گا چیٹنگ تو میں نے بلکل بھی نہیں کیا آگے آپ سمجھیں کہ آپ لوگ سمجھدار آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے لی ہے تو فیلال جو آپ نے کو سمناٹا چھائے ہوئے سب اگزام دے کے اپنے پاس دی سے باہر آرہے ہیں اور یہ دیکھو کیا محول ہے کالیج کا اس وقت آپ کا اگزام کیسا ہوا آپ کا آپ کو تمہیں دیکھ رہا تھا آپ سر آپ جنی دیرے بیٹھے آپ نے مونڈی اوپر نہیں کی میں جو جو لوگ دوسروں کو نوٹیس کرتے ہیں نا ہوں خود وہ کچھ لکھتے نہیں ہیں تو گائز یہ چیک کرو یہاں پہ ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی اور کیسے آپ سب باغ رہے ہیں گھروں کو بیتاب ہوئے تھے گھر جانے کو لیکن ان کو گھر جانے کی جلدی نہیں ہے یہ دیکھو کیسے رش پڑیا پوری کلاس میں سب باغنے کی تیاریوں میں ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ دھومنٹ رک جائیں لیکن سب کو باغنے کی پڑی ہوئے ہیں یہاں پہ تو جو گائز عدیتے بھائی سے پوچھتے ہیں اگزام کیسا ہوا کیسا ہوا اگزام دو بیپر نے بنا بڑے دی ہیں آپ دیکھو کیا ہوتا ہے سب کا یہی آنسر آج یار وہ تو ہے یار دوستو یار آج تو میری حال ہے ٹائٹ ہے انہوں کا بتانے کی کڑڑ ہوگی آج میری یہ بھائی بچانا پریشان ہے لگتا ہے اس کا بیپر نہیں اچھا ہوا بھائی کیا ہوا ہے پریشان کیوں ہوا ہے اوہ بات کرنا اوہ یار کیسا بند ہے بولنا ادھر دیکھو یار یہ شرمار ہے یہاں بلاغ میں آنے کو اوہ بھائی بھاگ گیا اوہ بھائی صاحب اشیش بھائی سے پوچھتے کیسا ہوا اگزام کیسا ہوا آپ کا گندہ ہو سکتا ہے ابھی دیر راض پڑھنے والے بچوں کا اچھا ہی ہوتا ہے اچھا یہ بھائی پڑھنے والے ہیں تو یہ نوٹس کے فوٹو گھنچ رہے بہت بڑیا بہت بڑیا اوہ بھائی 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 کیوں ہے اہن نہیں اچھا ہوا تو بولنا یار شرمارہ کیوں ہے یہ شرمات ہے ملت بھائی دیکھ 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 شرمائی تو ملت بھائی چلیں گھر ٹائم بہت ہوگیا تو اب چلتے ہیں گھر تو دوستو ہوگیا اگزام وغیرہ تو اب چلتے ہیں گھر اور اب بار ٹائم آگیا ولوگ کو کرنے کا اینڈ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ولوگ اگر ویڈیو اچھے لگی ہوئی تو لائک میں شیئر ضرور کرنا بھائی چلتے ہیں ایک نئے ولوگ کو تب تک لئے کیپ سپورٹنگ خوبہ جی اور اب کرتے ہیں نیکسٹ اگزام کی تیاری بائی گائز